صفحہ نمبر ستاون سبق لوگ عدب لوگ کسی قوم کے انداز، فکر و عمل، ذینی اعتقا اور تہذیب و تمدن کا مرقع اس کا عدب ہوتا ہے عدب ہی کے ذریعے ہم کسی قوم کے اخلاقی قدروں سے متعارف ہوتے ہیں لوگ عدب کے متعارف سے ہم اس قوم کے اصلاف کے انداز، بیان اور خیالات سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں یہی عدب لوگوں کی اخلاقی، تہذیبی اور مہاشرتی اقدار کا آئینہ دار ہوتا ہے شینہ لوگ عدب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا منظوم لوگ عدب میں عشقیہ رزمیاں، دوسرا منشور لوگ عدب شینہ کا منظور لوگ عدب منظور لوگ عدب میں عشقیہ رزمیاں، مختلف رسومات، تکیت، لوریاں شامل ہیں شینہ لوگ عدب میں عشقیہ منظومات کا وفع ذریعہ زخیرہ موجود ہے شینہ کی موجودہ دور کی اکثر شاعری عشقیہ ہے شینہ شاہر جب اپنی محبت کا عزار کرتا ہے تو وہ نہایت سنجیدہ انداز ہوتا ہے محبوبہ کو مختلف تشویہات سے پکارتا ہے مثلا بازیں اچھے، باز کی آنکھیں محبوبہ جل بھی سوری، اگھرتا ہوا سورج گونیری بھٹی، بیر کی شاہ پنزی موگی یون، چودویں کا چاند صفحہ نمبر اٹھاون شینہ شاہر چودویں کی بجائے پندرویں کا چاند استعمال کرتا ہے شینہ کی قدیم شاہری رسمات کے گیت چنہ گائی خوشی کے موقعوں پر گائے جانے والے لوگ گیت ایک دولہ کی ماں اپنے دولہ بیٹے سے مخاطب ہو کر گیت کاتی ہے میون گا پالو، لو چھڑی تارو، اش نو دیز گا شو آلو خدای گا بخل، تٹھ بوتا ترجمہ اے میرے لخت جگر، تو قسمت والا ہو گیا آپ کے لئے آج اچھا دن آیا اللہ آپ کو یہ دن مبارک کرے برانگی گائیں شادی بیا کے گیت شینہ شائری کی اتداء لوگ گیتوں سے ہوئی ہے اور کے قدیم غنائیہ اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ اوزان چینی اور انگریزی سے ملتے جلتے ہیں مثلاً گیتوں کی اوزان قائم کرتے وقت وزن تللے تللے کا شروع میں پڑھنا شادی بیا کے گیتوں میں دولا اور دولن کی دعا اور ان کی تعریف کے ساتھ ان کے خندان کی بھی تعریف کی جاتی ہے صفحہ نمبر 69 دولن کے گیتوں کے آخری اشار میں اظہار کیا جاتا ہے کہ دولن اپنے ابائی گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے اور ایک بھائی اپنی بہن کی شادی پریوں گھیت کاتا ہے نکلی کوڑیاں کو نولی نکھ لی نکھلی مائیں گیجو نکھلی کاکیں کھرنے لی ترجمہ اے دختر شہباز ابھی جا اپنے باپ کے گھر سے ابھی جا اے اپنے بھائی کی پیاری بہن نہ رو تیرا رنگ بکھر جائے گا دورچ گائیں شکاری گیت قدیم شینہ شائری میں شکاری گیت اکثر ملتے ہیں جن میں سے ایک گھیت کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے جس میں کیل بکری اپنے بچے کو حوصلہ دیتی ہے کیل بکری کا بچہ ماں وہ دیکھو پہاری پر ایک شکاری ہے ماں نہیں بیٹا وہ تو ایک منار ہے بچہ ماں جی یہ آواز بندوق کی معلوم ہوتی ہے ماں نہیں یہ بادل کرجنے کی آواز ہے بچہ ماں جی آپ کی ٹانگیں کیوں لڑکھڑا رہی ہیں ماں دم توڑتے ہوئے اپنے بچے سے کہتی ہے صفحہ نمبر ساتھ اچھا میرے لکھتے جگر میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتی ہوں اور تجھے نیلگو اسمان والے اور پہار کی دوسری طرف رہنے والے تیرے بڑے برسینگوں والے مامو کے حوالے کرتی ہوں شینہ شائری کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے مسلم دور یہ دور یعنی سو بیس سے اٹھانہ سو اٹھانہ سو بٹالیس ٹک ہے اس دور میں شائری کا آغاز ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شینہ شائری مسلمانوں کے دور سے شروع ہوئی ہے نظم، رزمیہ، غزر اور کتہ کے نمونے اس دور کے ملتے ہیں رزمیہ کے چند اشار یہاں پر دیے جاتے ہیں جو کہ ایک تاریخی واقعہ نسبت ایک رزمیہ نظم سے جز ہیں جو سترویں صدی عیسویں مکپونوں کی فتح گلگت پر گرزی نامی شائری نے کہی ہے پہلا شیر شاہ علی شاہ نومگا جون خان مکپون کھڑے شمو گلی بوش پھوٹے ہشرو نشد تھری کا ترجمہ شیر علی شاہ تم پر کیوں نافدہ ہوں کہ تم نے نشیبی وادیوں کو سر کیا اے مکپون خان تم نے دریائے گلگت پر پل بان کر پتہ کی دوسرا مرزا جواری شکریں پالی تسطور دنیا سنگ تھرے گے خبی خان جالو لامہی لچھراتا رو نکتو نکتو صفحہ نمبر اکسٹھ ترجمہ مرے مرزا خان رہ راجے کی بیٹی جواری تو ایک ساغر ہشرت سے زیادہ نہیں اگرچہ تیرے حس سے ایک دنیا روشن ہے اے میرے کمسن بیٹے حبیب خان پر قربان وہ دیکھ تیرا ستارہ زوال نمرود ہو رہا ہے اخون محمد رزا محمد رزا سیاست نگر کا رہنے والا تھا اور یہ اپنی شینہ دعایا نظموں کی وجہ سے مشہور تھا نصف صدی تک ان کی بعض دعائیں نظمیں سکولوں میں پرہائی جاتی رہی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شائری میں کسی قسم کا مذہبی اختلاف نہ تھا آپ نے اپنی شائری میں مسلمانوں سے یہی گلہ کیا کہ مسلمان ایک دوسرے سے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں اخون محمد رزا کی ایک دعایا نظم جب کی خدای دت شکر تھم شش گئی توواری سیدہ دھیم حد کی توجو روزی بچھم اللہ تو رحمان و رحیم صفحہ نمبر باسٹھ پیغمبر برحق ہوں او شافع امت ہوں بوویت تووار تھم یا اللہ بسی تو اللہ علیم چاکک عمر شودار یور گئی چاکک جوانی مستی اہر گئی پیرے والی یفتھی درگنس تس شد دے اللہ الرحیم زیدی فاطمہ خیرن نسا مہی جیل گہبوت تو جو فدا نعموش اشاتی حالے جو رضا غلام ہن تھئی قدیم غلام بٹیوی جے ببلہ بوجہ وان لوکے توکے بوڑی جو جاوان اسکونی لوگے بوجہ وان تس رچ پناہ کھڑی یا کریں ترجمہ میں زبان سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور سر سے تجھے ہی سیدہ کرتا ہوں اپنے ہاتھوں سے روزی مانگتا ہوں اے اللہ تُو مربان اور رحم کرنے والا ہے تغمر خدا برحق ہے اور قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے تجھے ہی سوال کرتا ہوں اے اللہ اے اللہ تجھے سب کچھ ماعلم ہے میری کچھ عمر بچپن میں گزر گئی اور تھوڑی عمر جوانی کی نستی میں گزر گئی اب بڑا پینے گیرہ ہے اب تو ہی طاقت دے سفا نمبر 65 بی بی فاطمہ سب عورتوں سے افصل ہے اب آپ پر میری جان سدا ہو اللہ تُو اس کمزور پر رحم کر کیونکہ یہ کمزور رضا تیرا حلام ہے بھاری پتھر پانی میں تہریں گے اور ہلکے ہلکے برطن پانی میں ڈوب جائیں گے اپنے بگھانے ہوں گے اے کریم ہم پر رحم کر وزیر احمد خان شینہ زبان کے جن شورانے اس دور میں حمد الہی کہی ہے اس میں استوار کے وزیر احمد خان سر فیرست ہیں وہ ایک محزز شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ پارسی اور عربی کے عالم بھی تھے اور اپنے ہلاکے میں آلہ نصفی اور علم و فضل کی وجہ سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں تھے پارسی کے بلند پایا شاہر تھے شینہ زبان میں حمد الہی کہی ہے آپ اٹھارہ سال قطر میں پیدا ہوئے اور انیس سو چھتیس میں وفات پا گئے آپ مرہوم وزیر محمد اشرف خان جن کا شمار علامورفوں شائروں اور دانشوروں میں ہوتا ہے اور مرہوم کرنل ڈاکٹر یقوب کے والد کے اور سابق ممبر مجلس شہرہ وزیر محمد افلاتون کے دادا تھے آپ کا تحلق درم خیل خاندان سے تھا آپ استوار گوری کورٹ کے باشندہ تھے وزیر احمد خان کے کلام کا ایک نمونہ حمد و سنہ سو خدا جا درود چینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جا صفحہ نمبر چون سٹھ سواسی خیر الوارا جا تھسا نظر مو شرمندہ جا یار اول یار غار ہوں با عمر عثمان علی گے یار ہوں تھم صفت آباز حمزہ جا تھم نظر مو شرمندہ جا پنجتن خارسہ حق ہونے بائے امام گے برحق ہونے گنا تیگاز خٹا تیگاز عمر بٹی بہودہ گئی بخشت تھے انور احمد جا تھے نظر مو شرمندہ جا ترجمہ پہلے خدا کی تعریف پیان کروں پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر درود پیچوں جو ہمارا خیر الوارا ہے اے خدا اس شرمندے پر نظر کر یار اول یار غار ہے عمر عثمان اور علی بھی یار ہے میں عباس اور حمزہ کی تعریف کرتا ہوں اے خدا اس شرمندہ پر نظر کر میں نے گناہ کیا اور مجھ سے خطا ہوئی سارے عمر ضائع ہو گئی اے اللہ اس حمز کو بخش دے اس خدا اس شرمندہ پر اے خدا اس شرمندہ پر نظر کر جدید مذہبی شائر جدید مذہبی شائر 1947 1947 سفہ نمبر پین سٹھ سبک پیر ہولام نصیر چلاسی پیر ہولام نصیر انیس سو سینتیس میں چلاس کے کاؤں تھک میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید میر تھا پیر صاحب کے والد بڑے عالم دین تھے آپ نے فارسی اور عربی میں تعلیم حاصل کی پیر صاحب اس وقت مذہبی پیشفہ اب بھی ہے آپ کے بور سے حقیدت مند ہے شینہ مذہبی شائری میں آپ کو آلہ مقام حاصل ہے پیر صاحب کا نمونہ کلام محمد مصطفی محبوب رب ہوں شفیع المزنبی شاہ عرب ہوں نبیانی بوٹے مخلوقوں سردار ہنی سردار ایسی آلہ نصب ہوں چکاسہ سٹی عاشق بنالی بڑی شرمندہ ابو لہب ہوں چیک کسو چیک کوسٹی زبانر درو دسلی اللہ نوش سو لاؤ بدبخت ہوں لاؤ بے عدب ہوں ترجمہ پہلا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے محبوب ہیں آپ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں آپ اب کے باچہ ہیں دوسرا آپ انبیاء اور ساری محلوق کے سردار ہیں سرداری آپ کا آلہ نصب ہے سفہ نمبر چھاسک تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بلال غلام بلال غلام ہونے کے باوجود آپ کی محبت کی وجہ سے بڑے مصطبے والا ہو گیا اور ابو لہب آلہ نصب والا ہونے کے باوجود آپ سے دشمنی کی وجہ سے غلیل و خوار ہو گیا چوتھا جس کی زبان پر درود محمد مصطفی نہیں وہ بڑا بدبخت اور بے عدب شخص ہے راجی رحمت نظر مولوی راجی رحمت ون ٹونٹی فور انیسو چوبیس اکتوبر نائنٹین ٹونٹی فور انیسو چوبیس کو راجی رحمت نظر مولوی راجی رحمت ایک سو چوبیس اکتوبر انیسو چوبیس کو غلہ دیام مر کے گاؤں گہر آباد میں پیدا ہوئے آپ نے گلگت سے میڈل پاس کیا علوم عربیہ کا شو آپ کو مدرسہ قائم العلوم اور مدرسہ الہینہ ڈیلی لے گیا آپ نے یہاں سے علوم عربیہ کے سن حاصل کی پنجاب یونیورسٹی سے فارسی آنر کا امتحان پاس کیا انیسو چورتالیس میں آپ گلگت میڈل سکول میں مدرسہ تائینات ہوئے انیسو ستتر تک آپ اسی سکول میں رہے انیسو ستتر سلے سلے کر انیسو اسی تک گورنمنٹ کالیج آف ایڈوکیشن میں استاد رہے آپ اردو کے شاہد بھی ہیں اور شینہ زبان کے شاہد بھی ہیں ششنہ امیں آپ کی شاعری مذہبی ہے آپ کو شمار تحریک ازادی بلگت کے کارکنوں میں بھی ہوتا ہے ازادی کی تحریک کے دوران آپ رات کو دیواروں پر پاکستان زندہ بات کے نعرے لکھتے تھے سفہ نمبر ستاست نمونہ کلام مولوی راجی رحمت نظر محمد رسول اللہ یوسی مالو عبداللہ ملی نوم ہن آمنا مطلب سا سی دہود دادو رسول صلی اللہ علیہ 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 وآلہ ہوئی اور ہمارے یہ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی آلہ مثال ہماری رہبری کے لئے آئی سفہ نمبر اٹھار جمشید دکھی جمشید نام دکھی تخلص ہے آپ کسروت گلگت کے رہنے والے ہیں آپ نوجوان شائروں میں سے ہیں آپ اردو کے بھی شائر ہیں شینہ شائری میں آپ کو بھی بلند مقام حاصل ہے شینہ میں آپ کی شائری مذہبی ہے البتہ آپ نے غزلیں بھی کہیں ہیں آپ اس وقت محکمہ جنگلات میں بحثیت اکاؤنٹن کا کام کرتے ہیں نمونہ کلام دشمن مشرقین توں صادق توں جنہ امین توں بیت اللہ مقی توں لولاق ملا حلقت لا فلاق تھئی صفت ہے رحمت العالم توں ترجمہ اے میرے آقا آپ مشرقین کے دشمن اور ان کے ساتھ دشمنی صرف اللہ تعالی کے لئے تھی آپ کا لقب صادق اور امین ہے آپ خانہ کبہ کے مکی ہیں ساری دنیا کی تخلیق صرف آپ کے لئے کی گئی ہے اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو اللہ تعالی یہ دنیا بھی نہ بناتا اللہ تعالی نے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے صفحہ نمبر انتر چینہ زبان کے تور کے شاعروں میں رحمت خان ملنگ فضل رحمان عالم گیر عبداللہ ملنگ غلام نبی وفا راجہ شجا علی خان محمد امین زیان عبد الخالق تاج جمش دکھی صلاح تین حسرت بابر خان اور اورنگ زیب نسین شیدائی میر آزم میر جان علی گوھر علی گوھر اکبر حسین بحرام خان شاد نحمت ولی قابل ذکر ہیں عبداللہ ملنگ عبداللہ حلاقہ حراموش کا بشندہ ہے یہ حلاقہ سربفلک پہاروں کے درمیان واقعہ ہے اس کی شاعری کا طرح امتیاج یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام میں اپنے ماحول سے ایسی نادر تشبیحات استعمال کی ہیں جن سے بیان میں قدرت پیدا ہوتی ہے نمونہ کلام مہی ترجمہ میری محبوبہ مجھ سے بہت دور ہو جائے گی جسے پندرویں کا چاند غروب ہونے جاتا ہے جیسے رام چکور گلیشر کی طرف پرزور کرتا ہے میرا کمبہ تل پھر مایوسی کی طرف جائے گا علام نبی وفا علام نبی کرشمار دور جدید کے شینہ شائروں میں ہوتا ہے علام نبی وفا 29 فروری 1938 کو بقام باہخہ گاؤں بکروٹ میں پیدا ہوئے اس وقت جلال آباد ہائی سکول میں بطور ہیڈ ماسٹر خدمات انجام دے رہے ہیں شینہ شائری میں جو خصوصیت آپ کے کلام میں پائی جاتی ہے وہ دوسروں کے کلام میں نہیں پائی جاتی آپ کے شائری میں محبت کا احضار عورت کی زبان سے ہے جس میں وہ محبوب کے خجر میں اپنے دلی جذبات کا احضار کرتی ہے جیسا کہ وفا کی انہیں اشار سے معلوم ہوتا ہے پہلا مائیون چھنگس توم جاکو روے بالوں پھاسچن دیزگی کالوں دوسرا مہی نیلو تو تس پھرون دے خبر گنو کیٹ کرنے آلو سفہ تین اچھے تھے پونی تو پاشوک مرس دو بالیس سفہ نمبر اکٹر نمبر چار گلسری گلاب توم کھویر مرس شوک دو بالیس ترجمہ اے محبوب میں نے تجھے اپنے سر کی بالوں کا تحفہ بیجا تیری جدائی میں مجھے ایک دن سال کا نظر آیا میرے نیلے توتے تو اڑتے اڑتے اپنی محبوبہ کی خبر لینے کیوں نہیں آیا میں نے تیرے لیے اپنی آنکھیں فرش رہتی ہیں پھر بھی میں تجھے دیکھ نہ سکی اور سر کلاب کو میں اپنی ٹوپی میں لگا کر نہ پہن سکی فضل رحمان عالمگیر فضل رحمان عالمگیر پونیال کرنے والا تھا ان کی بدائش ایک سو ستائیس سگست انیس سینٹیس کو گلاپور کے گاؤں میں ہوئی زیادہ عرصہ بحثیت تھے کہ دار کام کرتے رہے آپ نے زیادہ تر ترانے لکھے آپ کی شاعری علامہ اقبال کی پہر بھی کرتی ہے مرد مجاہد کے ادوان سے پاک بھارت جنگ انیس سو پہنسیت کے دوران کئی ترانے لکھ کر مجاہدوں کے لہو کو گھرمایا جن میں سے ایک ترانہ پیش خدمت ہے صفحہ نمبر بھتر ترانہ تچالو پاکستانی اٹھالی شانی مجاہد پشرے جو ہر ایمانی آلون وقت انتہانی تکبیری نعرہ دو جو ہر قدم مو چھوٹ سرو جو دشمنی صفے ٹھوٹو جو ظالمانو نوم نیو جو اقبالی تو شاہین ہن تھئی زورے آسمانو زمین ہن تھئی ہتھر پتے مبین ہن دیکھ قدم مو چھو جنت ہن ہر ایک ہیر تھی تھئی غرد ہن ہر زبانر تھئی سفت ہن جیک صداچی تھئی صورت ہن جیک چنالی تھئی عادت ہن ہر مجلسر تھئی قصہ بھی ہر طریف فکر تھئی قصہ بھی ترجمہ پاکستان کی حفاظت کرنے والے مجاہد تیری کتنی اونچی شان ہے اپنے امان کے جو ہر دکھانے والے اب تیرے امتحان کا وقت آ گیا ہے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے ہر ایک قدم آگے بھڑاتے چلو دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ظالموں کے نام و نشان مٹاتے ہوئے صفہ نمبر تین سٹ سیمیٹی تری تُو اقبال کا شاہین ہے تیری زد تیری زد میں آسمان و زمین ہے تیری ہاتھوں میں فتح موبین ہے قدم آگے بڑھا کے وہاں تیرے لئے جنت ہے ہر دن میں تیری عظمت ہے ہر زمان پر تیری صفت ہے کیسی خوبصورت تیری صورت ہے اور کیسی پیاری تیری عبادت ہے ہر ایک مجلس میں تیرا قصہ بیان ہو گیا ہر ایک تاریخ میں تیرا حصہ ہوگا عالمگیر کے ربائیات اقبال کا منظومہ ترجمہ ربائیاتی تر اقبال جلوں کو مرکز مہرو وفا کر حریم قبریہ سے آشنا کر جسے نام جونی بخشی ہے تُو نے اسے بازوے حیہدر بھی عطا کر منظوم ترجمہ ہر کس چیت تے مہرگا وفا تھے خدای راز جوبے آشنا تھے کیس سہی نصیب عبریوی ٹکئی تاغنوں اے سید علی شاکی شت عطاوق تھے کبھی تنہائی کوئی دامن عش کبھی سوزو سا ردہ انجم عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق منظوم ترجمہ خدای عشق لیل ہر صورت نبی کرے مجلس بھی کرے جنگلر بھی صفحہ نمبر سیونٹی پور چون سٹھ کرے نو ویس تو چاں منبریانی کرے علی شکل الخیبر بھی بی رحمت جان ملنگ رحمت جان ملنگ پونیال کے گاؤں شیر کلہ کے رہنے والے تھے شینہ کے شہرہ میں ملنگ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عام روایات سے ہٹ کر میاری شاعری کی ہے ملنگ اٹھارہ سو انیاسی کو باقام شیر کلہ میں اسماعیلیوں کے مقامی حلیفہ خاندان میں پیدا ہوئے جوانے ہی میں انہیں یورمز نامی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ملنگ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن ملنگ اس مقصد میں کمیاب نہ ہو سکا کیونکہ ملنگ کی شادی پہلے سے اس کے چچا کی لڑکی کے ساتھ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ملنگ یورمز کو حاصل نہ کر سکا اس ناکامی کی وجہ سے ملنگ نے وطن کو خیر بات کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن ثابت کورنر پونیال کی اسرار پر ملنگ نے ارادہ ترک کر دیا ادھر یورمز کو بھی ملنگ سے عشق ہو گیا تھا اس کی شادی بھی پہلے سے کسی دوسرے شخص سے ہوئی تھی اسی عشق میں روم یورمز مر گئی ملنگ عشقی جذبات اپنے کلام کے ذریعے ظاہر کرتا رہا ملنگ اپنی محبت کی ناکامی قائزار یوں کرتا ہے گلاہن خدایت سوال نش میں ہی ہر گدایت خبر تھا آمی برایت ملنگ گومہ تم سرائیت ترجمہ صفحہ نمبر پچھتر ترجمہ مجھے اپنے رب سے گلاہ ہے جو بے نیاز ہے میں نے اور کسی سے سوال نہیں کیا تھا میری محبوبہ کو یہ خبر پہنچا دو کہ ملنگ ماتم سجا سرا جا رہا ہے جہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے قیام کرے گا اور اپنی محبت کی ناکامی پر ماتم کرتا رہے گا ملنگ اور اردو کے شاہر اختر شیرانی کی نصیت اور اسلوب میں کچھ یقصانیت پائی جاتی ہے اختر سلمہ کی تاریف یوں کرتا ہے بہادر حسن کا تو گنچا شہداد سلمہ تجھے قدرت میں اپنے دست رنگین سے سنوارا ہے بہشت رنگ و بوک کا توں سرا سر اک نظارہ ہے پی سورت سرا سر پیکرے میں تاب ہے سلمہ ملنگ کے اشار پاکیزہ ہن ہن یون جو گلابشن تھی مکچو چنالی میں جیلے جو لائشیلی میں جیلے جو تھی ہتھی ہن گلاپی شوٹی تھیگن ہن تھی خار اسی مکہی روگن ہن تھی غلاپی ہتھی ہن تھی ارک شرابی ترجمہ تو چان سے بھی بہت خوبصورت گلاپ تیرے چہرے سے شرمائے صفہ نمبر چھتر میری جان سے پی پیاری بلبل کی آواز سے پیاری تیری آواز ہے تیرے ہاتھ مرمر کی ہیں تو تیری گردن فراہ کیسی ہے آپ کا چیرہ گلاپ جیسا بلک ارک شراب کی طرح سرک ملنگ کے فلسفیانہ افکار می گر بڑی تو آدمی سانت علن بیس دور رٹ گمانے تھونس می مشتی کچی تھوم جیلے سانت علن ترجمہ زندگی کے نشیب و فراز کا سلسلہ تو عزت سے چلا آیا ہے ہم دور کی کیاس آرائیاں کرتے ہیں دنیا ترکوں تھے تھونس تھے تھے یہ تیار تھے یہ میری بونس بینے مرے تھے رونس تر شرمندہ بے تو کھڑی وونس اس کا ترجمہ ہم دنیا میں محنت مشکت کر کے دولت جمع کر لیتے ہیں لیکن بازکار یہ دولت باقی رہ جاتی ہے آدمی مرتا ہے اس موت کے وقت اللہ سے مزید زندگی طلب کرتے ہیں موت کے بعد شرمندہ ہو کر خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں پیج نمبر ستتر سبق محمد امین زیا محمد امین نم زیا تخلص ہے آپ گلگت شہر مجینی محلہ میں رہائش پذیر ہیں آپ پبلک سکول جو ٹیال میں مدرستہ کے فرائض انجام دے رہی ہیں آپ اردو اور شینہ دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں آپ ایک نوجوان شاعر ہیں آپ اپنے کلام کو بڑے ترم سے پڑھتے ہیں جس سے سامین بڑے متاثر ہوتے ہیں ان کے کلام میں موسیقیت اور وانی کی خصوصیت نمائیہ ہیں نمونہ کلام چکون زندہ میں شہر زیار کی نہیں میں نوش تمی جان خبری آرہے کی نہیں دوسرا نوش اطباع اطبار مہی ڈاکٹر جہا تینے بلین ہند تک تھی چادر چادری آرہ تینی ترجمہ پہلا بادل نظر میں زندہ ہوں اور شہر میں پھرتا رہتا ہوں لیکن مجھے اپنی جان کی بھی کوئی خبر نہیں دوسرا مجھے ڈاکٹری علاج پر اطباع نہیں ہے میری دمائی تو میری محبوبہ کی چادر کی پلوں میں بندی ہوئی ہے صفحہ نمبر اٹھتر سبق عبدالخالق لون تاج عبدالخالق نام اور تاج تخلص ہے آپ اس وقت گلگت کشروت میں رہتے ہیں اور محقمہ مال میں نایاب تحصیل دار ہیں شینہ کے جن نوجوان شاعروں میں سے ہیں آپ اپنے کلام کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں آپ کے کلام میں اکثر سامائین لطف اندوز ہو جاتے ہیں راکن نے خود یہ خصوصیت دیکھی ہے کہ آپ اپنے کلام کو چترالی انداز میں بڑے ترنم سے سناتے ہیں جس سے کلام کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے نمونہ کلام مت میں میں پاگل کلی یا دیوانا کلی تو میں درو ارواحن کو مستانا کلی میں آکود کلی یا بگانا کلی الو نوز تھے داریارا کو ظلم نشانا کلی ترجمہ شائر اپنے محبوبہ سے محاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم مجھے پاگل سمجھو یا دیوانا میں وہی ہوں جو تمہاری محبت کے نشے میں مس تمہاری کلی میں اکثر آیا کرتا ہوں تم مجھے اپنا سمجھو یا بے کھانا فریادی بن کر تمہارے دروازے پر آیا ہوں کیونکہ تمہارے ظلم کا نشانہ ہوں ہوا ہوں ایک اور نمونہ اقلام ہمچے مستے مشی جی بازارے ہن جستے گے چاندی ایک کتارے ہرے ہن لوکے توکے بوٹی جی خیری توزی کے وزن دار بٹی دوم تھرڑا دہ انتظار رہن سفہ نمبر اناسی ترجمہ شاید کہتا ہے کہ اس دنیا میں اچھے بڑے اچھے بڑے کی طرف کوئی تمیز نہیں بزار میں جست اور چاندی کی قیمت ایک ہے اس دنیا کے دریائے میں بھاری چیز پانی میں تیرتی ہے اور ہلکی بھلکی چیز پانی میں دوب جاتی ہے مطلب یہ کہ ایل ایل لوگ کی کوئی قدر نہیں ہے نہ ایل لوگ کامیاب و کامران ہیں سبق گوھر علی گوھر گوھر علی نام اور گوھر تخلص ہے آپ کھلگت جوٹیال میں رہتے ہیں آپ وطن پر شاعر ہیں آپ اردو کے بھی شاعر ہیں شینہ شاعری میں آپ ترانے لکھتے ہیں آپ کتاب کے مصنف بھی جو شینہ زبان میں لکھی ہے نمونہ کلام گوڑی لو گلاب ایک چمنی بہاروں ہن جلی چین پٹے او شک بول بوگ انتظاروں ہن شروعی بیوشن تھو تھئی پھونار و کتار روحہ رن جاکت چست تھے لپ پھوک تھے نیت ہن نو شروع شروع بہارین پونین بہنگار روحہ ہن ترجمہ شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ صفحہ نمبر اسی شاعر اپنی محبوبہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری محبوبہ تیری زندگی کے سرسبز و شاداب باغ میں بہار بنی اس سے میں میرا وجود ایک ایسے گلاب کی مانت ہے جو مرچایا ہوا ہے اب اس مسند گلاب کے پٹ جرکہ وقت آ گیا ہے صرف تیزہ ہوا کا انتظار ہے صرف تیز ہوا کا انتظار ہے دوسرا یہ گلاب زیادہ سے زیادہ خزان کی آمد تک تیرے چمن کے پھولوں کی کتار میں رہے گا اس لیے کیوں تم نے اس کو اکھار کر پھینکنے کا ارادہ کیا ہے یہ وہی گنگار بچکسمت گلاب ہے جو تمہاری زندگی کے باغ میں سب سے پہلے کھلا تھا جان علی جان علی ایک نوجوان شاہر ہیں آپ نے زیادہ عرصے فوج میں ملازمت کی ہے مجودہ دور کے سب سے بڑے عشقیہ شاہر ہیں ان کو شینہ زبان کا امیر خسرو کہا جاتا ہے آپ شاہر ہونے کے ساتھ ساتھ فن موسیقی کے ماہر بھی ہیں شینہ محتحد دہنے اجاز کی ہیں آپ ایک اچھے گلکار ہیں گلکار بھی ہیں معاملہ بندی ان کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے البتہ تعلیم یافتہ ہونے کے سبب جدیب کافی کی بنیار پاکی پابندی نہیں کر سکتے ان کے کلام میں کہیں کہیں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں نمونہ کلام یقصانیت کلام مومن تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا صفحہ نمبر اکاسی او چانٹی چراتی بے گے ساتھ وہی مشی جمینے بس ادے بے بیون تھو میں سانت نے یوپی جینی ترین نقشہ اشیور دان اروچ ہیر خلوی جینی سانچے گے سچا کھے مہی عشق یرو توپشی جینی ترجمہ پہلا شاید کہتا ہے کہ اے محبوب کیا ہم اسی طرح ایک دوسرے سے جدا رہیں گے اور ملے بغیر زندگی گزاریں گے ہر جدائی کے بعد کے بعد ملنا فطرتی عمل ہے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں دوسرا اے محبوبہ تیری صورت ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تیری جاد میرے دل میں ہر وقت بسی رہتی ہے خواب کے صورت میں ہو یا جاگ گاہوں ہر وقت تمہاری صورت میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے